اسلام علیکم مائی نیم اس ماریا پروین این ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج سے میں آپ لوگوں کو ایسٹی ایمل کے ٹوٹوریلز پروائیڈ کرنے جا رہی ہوں تو آج فرس لیکشر میں میں آپ لوگوں سے ایسٹی ایمل کا بیسک سینٹیکس دسکس کروں گی اور آپ لوگوں نے اس کا فیڈبیک بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے تو ٹائم ویسٹ کیے بینہ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایسٹی ایمل ہے کیا ایسٹی ایمل ایک مارک اپ لنگویج ہے اور یہ یوز کس لیے کی جاتی ہے یہ ویب پیجز کو کریئیٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے ویب پیجز کو جو سٹرکچر ہے اس کو کریئیٹ کرنے کے لیے ایسٹی ایمل لنگویج یوز کی جاتی ہے اور اس کے جو ایلیمنٹس ان کو ٹائس کے ذریعے شوک کیا جاتا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو میں HTML کا بیسک جو سنٹیکس ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے نوٹ پیڈ اوپن کرنا ہے اب یہ جو نوٹ پیڈ ہے یہ ہر پی سی یا لیپٹاپ پہ ایویلیبل ہوتا ہے اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوسٹن ہو کہ ہمیں کسی سافر میں کوڈنگ کیوں نہیں کروائی جاری نوٹ پیڈ میں ہی کیوں تو نوٹ پیڈ میں کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ لوگوں کی پریکٹس ہوگی اور آپ لوگ خود سے لکھ سکوگے سافر میں کافی ٹیگز آپ کو مل جاتے ہیں اور آپ کو لکھنا نہیں پڑتے اور اس سے آپ کی پریکٹس بھی نہیں ہوتی آپ کی جو کوڈنگ ہے وہ مائنڈ میں نہیں رہتی بکاز ابھی آپ لوگ کا سٹارٹ ہے تو سٹارٹ میں ہی اگر آپ لوگ سافر ویئیوز کرنا سٹارٹ کر دو تو آپ لوگ کی جو کوڈنگ کیا ہے وہ پریکٹس اچھی نہیں ہوگی اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ نوٹ پیڈ سے ہی سٹارٹ لیں تو گائز اب میں نے نوٹ پیڈ اپن کر لیا ہے اور سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایسٹی ایمیل ٹیگ لکھ لیتے ہیں اب میں یہاں پہ آپ لوگ کو صرف کوڈنگ یا ٹیگز ہی نہیں بتاؤں گی بلکہ یہ ہم کیوں یوز کر رہے ہیں اس کی ریزن بھی ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں گی سب سے پہلے ہم نے ایسٹی ایمیل ٹیگ لکھ لیتے ہیں تو اب ایسٹی ایمیل ٹیگ ہوتا کیا ہے یہ روٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے ایسٹی ایمیل پیج کا جو اس پیج کے اب آؤٹ بتاتا ہے کہ یہ ایسٹی ایمیل پیج ہے اور یہ ٹیگ ہم نے لکھنا کیسے ہے یہ ہم نے اینگل بریکٹس میں لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس ٹیگ کو کلوز کر دیتے ہیں اب ٹیگ کلوز کرنے کے لیے ہم اینگل بریکٹ میں سلیش کا سائن لکھیں گے تو ہمارا ٹیگ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور ادھر ایک بات مائنڈ میں رکھیے گا کہ ایسٹی ایمیل کا ہر ٹیگ جو ہے وہ اوپننگ کلوزنگ ہوتا ہے جب تک آپ لوگ وہ ٹیگ کلوز نہیں کرو گے آپ کو اس کوڈنگ کی ایکزیکٹ آؤٹ پوٹ نہیں ملے گی سو اس بات کا دھیان رکھیے گا تو ایسٹی ایمیل ٹیگ کے بعد ہیڈ کا ٹیگ لکھ لیتے ہیں اور اس کو بھی سلاش کے سائن سے کلوز کر دیتے ہیں اور یہ ٹیگ ہمیں کیا بتاتا ہے یہ ہمیں اس ویب پیج کی انفرمیشن دیتا ہے مینز کے ہمیں بتاتا ہے کہ اس پیج میں کیا انفرمیشن ہے اس کے بعد نیکس ٹیگ جو ہے وہ ہم ٹائٹل ٹیگ لگائیں گے اور یہ ہیڈ ٹیگ کے اندر لکھنا ہے یاد رکھی گا یہ جو ٹیگ ہے ٹائٹل ٹیگ یہ ہم نے ہیڈ کے ٹیگ کے اندر لکھنا ہے اور ٹائٹل ٹیگ سے ہمیں اس ویب پیج کا ٹائٹل شو ہوگا ہم اس ویب پیج کو کوئی بھی ٹائٹل دینا چاہیں تو ہم وہ اس ٹائٹل کے ٹائگ کے اندر لکھیں گے اور وہ ہمیں اس ویب پیج کے ٹاپ پیج شو ہوگا اور میں بھی ہوا پہ کوئی ٹائٹل دے دیتی ہوں HTML سنٹیکس کا ہی ٹائٹل دے لیتے ہیں اور اس ٹائٹل ٹائگ کو کلوز کر دیتی ہوں اس کے بعد ہم نے بارڈی ٹائگ لگانا ہے بارڈی ٹائگ میں ہم پیج میں جو بھی کنٹنٹ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں جو بھی data اس پیج میں شو کروانا چاہیں وہ ہم body کے tag کے اندر لکھتے ہیں سپوز میں ادھر لکھ لیتی ہوں welcome to view learning body tag کو close کر دیتی ہوں اب اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہمارا وہاں پہ body میں content ہمیں شو کروانا ہوگا means کہ ہماری جو output ہے تو اس سے کیا ہوگا جو میں body tag میں view learning لکھ رہی ہوں وہ مجھے اس پیج پہ شو ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ جو welcome to view learning میں لکھ رہی ہوں یہ وہاں پہ page میں output میں ہمیں شو ہو جائے گا اور اس کا preview دیکھ لیتے ہیں preview دیکھنے سے پہلے جتنا بھی میں نے یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ اس کی coding لکھی ہے یا discuss کی ہے یہ اس کی کیا تھا ہمارے پاس html کا syntax تھا یہ basic syntax ہے اور یہ اپنے کوئی بھی آگے جا کے اس کی coding کرنی ہے تو اس میں یہ سب سے پہلے آپ لوگ کو اس کا syntax ہی لکھنا پڑے گا تو اب اس کو save کر لیتے ہیں اب اس کو save کیسے کرنا ہے اس کو save کرنا ہوتا ہے mesha.html کی extension سے یہ most important چیز ہے html کی کہ اگر آپ لوگ dot html کی extension نہیں لگاتے تو output جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہمیں نہیں ملے گی تو ادھر file name کے ساتھ میں dot html کی extension لگانے لگی ہوں file name کوئی بھی آپ لوگ دے سکتے ہو میں یہاں پہ دے دیتی ہوں lecture number one lecture one لکھ دیتی ہوں dot html اب dot html نے میں لگائی ہے تو یہاں پہ جو مجھے output چاہیے مجھے وہ ہی ملے گی اور اب اس کو میں desktop پہ save بھی کر دیتی ہوں اور اس کا preview دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو file میں نے بنائی تھی وہ یہ desktop پہ save ہو گئی ہے اور اب میں اس file کو open کر لیتی ہوں اور اس کا preview ہمارے پاس کچھ اس طرح کا آیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک web page بن گیا ہے اور اس کا جو title میں نے دیا تھا وہ بھی ہمیں top پہ show ہو رہا ہے اور body میں content کے طور پہ میں نے view learning والا جو لکھا تھا content وہ بھی ہمیں یہاں پہ show ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک html کا basic structure آپ لوگ کہہ سکتے ہو یا syntax کہہ سکتے ہو وہ تھا اور i hope کہ یہ آپ لوگ کا clear ہو گیا ہوگا آپ لوگ html کی کوئی بھی coding کرتے ہو تو آپ لوگوں کو یہ basic جو اس کا syntax وہ use کرنا پڑے گا تو i hope کہ آپ لوگوں کو html کا basic structure سمجھا گیا ہوگا again repeat کر دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے html tag لگانا ہے اس کے بعد head کا tag لگانا ہے اور اس کے اندر title کا tag لگانا ہے title میں ہم نے کوئی بھی title دیل دینا ہے اس پیج کا اور اس کو close کر دینا ہے اس کے بعد head کے tag کے نیچے body tag لگانا ہے اور اس میں کوئی بھی content دے لینا ہے اور اس کے بعد فائل کو save کرنا ہے فائل کو save کیسے کرنا ہے .html کی extension سے تو یہ تھا ہمارے پاس html کا basic syntax اس میں کوئی بھی confusion ہو یا کوئی بھی question ہو تو آپ لوگ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میرا facebook page اور instagram id کا link بھی ہے میں description میں وہ بھی دے دیا ہے آپ لوگ وہاں پہ بھی مجھ سے contact کر سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو please میرے چینل کو subscribe کیجئے گا اور دوستوں سے share کیجئے گا thank you so much for watching my video اللہ حافظ